تو ماسارو اوموٹو نے اسی کام کو یعنی بیرف کے ذرات یا کرسٹل بنانے کے لیے ایک لیبورٹری بنائی اور اس نے وہاں پر ایسا انترام کیا کہ پانی کو جمع کے اور کرسٹل کی شکل میں جمع سکے اور پھر اس نے بہت سارے تجربات کیا تو اس میں سے تجربہ یہ بھی تھا کہ ایک پانی کی بطل پر لکھا تینکیو اور دوسرے پر لکھا آئی ہیٹ یو اور لیبورٹری کے لوگ تھے ان سب سب نے سے کہا گیا کہ جب اس بطل کے پاس جاؤ تو یہ کہو تینکیو اور جس پر لکھا ہے آئی ہیٹ یو اس کے پاس جاؤ تو کہو کہ آئی ہیٹ یو پہچیس دن تک یہ عمل ہوا اس کے بعد ان کو پانی سے کرسٹل بنائے تو کرسٹل بہت اچھے جس کو تینکیو کہا گیا تھا اس سے بہت اچھے کرسٹل بنے السلام علیکم بھئی ناظرین آج ہمارے دوست قازم ہمارے گھر آئے اور بنیائی طور پر ہماری ڈسکشن شروع ہوئی قرآن اور سائنس کے موضوع پر تو یہ ایک بہت لمبا اور قابل گفتگو ایک موضوع ہے لیکن ہم نے قازم نے کہا کہ نہیں یہاں جب آپ اپنی کتاب پانی کیا جائے بات کے بارے میں کچھ بات کریں اس کو آپ نے سائنسی انداز میں لکھا ہے اور دلائل بھی دیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو پانی کیا جائے بات ہے ہماری کتاب یہ کئی سال پہلے چھپی تھی اور چھپتے ہی ہے بالکل غائب ہو گئی تھی مارکٹ سے اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور میں ان کو پی ڈی اپ بھیجتا رہتا ہوں جب کسی کو ذوق اور شوق دیکھتا ہوں ان کا تو یہ اصل میں سائنس دان یہ کہتے ہیں کہ یہ ماثاروں اور موٹوں نے جی تجربات کی ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے بات یہ ہے کہ سائنس دان جو بات کہتے ہیں وہ بھی کوئی حتمی بات نہیں ہوتی اور سائنس دان خود اس بات کو مانتے ہیں کہ جب ان کو نئے پروف اور نئے شباہد مل جاتے ہیں تو ان کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ پہلے جو بات ہم نے کہی تھی وہ غلط تھی اب نئے پروف اور نئے ثبوتوں کے ساتھ یہ بات ہے اس طرح سے ہے تو سائنس بھی کوئی حتمی چیز نہیں ہے اور بالکل یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ان کے سائنس نے جو کہہ دیا بالکل برحق ہے تو اسی طرح سے قرآن مجید کی آیات ہیں قرآن مجید کی آیات ایک حتمی دلائل ہیں اور حتمی بات ہیں لیکن قرآن مجید کی ان آیات کو پوری طرح سمجھنا ایک مشکل کام ہے قرآن مجید کو وہی آدمی بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے کہ جو قدیم عربی اور جدی سائنس کو جانتا ہو لیکن اب اس کے درمیان میں جو لوگ ہیں وہ مطلب اس طرح کی گفتور کرتے ہیں قرآن اور سائنس کے حوالے سے جو اس پر اعتراض ہوتے ہیں پیدا تو بہرحال ہم اس میں بات کریں کہ پانی کیا جائے بات جو ہماری کتاب ہے اس میں کیا ہے تو یہ دیکھیں پانی جو ہے نا امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ پانی جو ہے اول مخلوق ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا اور پانی سے دوسری چیزوں کو پیدا کیا تمام زیہیات کو پانی سے پیدا کیا تو جب یہ حدیث میری کتاب میں پروفیسر صاحب نے پڑھی جو فیزکس کے پروفیسر تھے انہوں نے تو اس پر اعتراض کیا اور صحیح اعتراض کیا انہوں نے اپنی جو علم اور دانش ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ اگر پانی اول مخلوق ہے تو پانی تو خود دو گیسوں کا مجموعہ ہے تو پہلے تو وہ گیسز مرتب ہوئی ہوں گی بنی ہوں گی پھر اس کے بعد پانی بنا ہوگا تو اول مخلوق تو نہیں ہے تو میں نے ان سے اعتراض کیا میں نے کہا دیکھئے پانی کو جس پانی کو ہم دنیا والے جانتے ہیں ممکن ہے کہ جو آغازے کائنات میں پانی ہو جس کا تذکرہ امام محمد باقر علیہ السلام نے کیا ہے وہ پانی کچھ اور کسی اور طرح کی کیمیسٹری کا ہو اور پھر بعد میں اس نے کوئی اور ماہیت اختیار کی یعنی اس میں سے آکسیجن اور ہائیڈروجن نکلی نہ کہ پانی کو ملانے کے لیے دونوں گیسے ملیں اس کے اولٹ بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آج بھی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا تو کسی نے اعتراض کیا کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں ساری تو گزارش یہ ہے کہ دنیا میں ہر مخلوق جو ہے نا وہ پیڑ ہوں پوتے ہوں پرندے ہوں حشرات الارض ہوں انسان ہوں چوپائے ہوں جتنے بھی ہیں جتنی بھی مخلوقات نون زندگی کی شکلیں ہیں وہ سب کی سب پانی کے ذریعے ایک دوسرے سے کیمیلیکیٹ کرتے ہیں اور پانی کے ذریعے ہی وہ ایک دوسرے سے رابطہ بھی کرتی ہیں اور اس کے میسیجز بھی دیتے ہیں اس کی مثال آپ کو دوں میں آپ نے کبھی سنائے کہ دنیا کا جو سپر ترین کمپیوٹر ہے وہ اسی فیصد پانی سے بنا ہوا ہے بلکہ پچاسی فیصد پانی ہے اب آپ کہیں گے کہ وہ کونسا کمپیوٹر ہے تو میں عرض کروں گا کہ وہ کمپیوٹر جو ہے ایسا کمپیوٹر ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی سائنسدانوں نے مصوروں نے آرکیٹیکٹس نے جو کچھ بنایا جو کچھ دریافت کیا سب اسی کمپیوٹر کے ذریعے کیا اور وہ کمپیوٹر جو ہے انسانی دماغ ہے برین جو پچاسی فیصد پانی سے بنا ہے اب یہ آپ کئی بھی گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ ہیومن برین جو ہے اس نے پانی کی تعداد کتنی ہے اچھا اسی طریقے سے انسان کا جسم ہے تو ہم انسان جو ہے ہمارے جو ٹوٹل ہمارے اندر چیزیں ہیں اس میں سے ستر فیصد ہم پانی ہیں اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں یہ دنیا یہ جو ہمارے قررہ ارض ہے جس کو ہم قررہ خاکی کہتے ہیں میں جی مجھے لگتا ہے کہ اس کو قررہ خاکی کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس زمین کے اوپر تو ستر فیصد تو پانی ہے صرف تیس فیصد جگہ کے اوپر خوش کیا تو یہ قررہ خاکی کس نے اجات کیا بہرحال کسی بزرگ نے اجات کیا ہوا لیکن بات یہ ہے کہ قررہ آبی ہے اور انسان جو ہے یہ خاک کا پتلہ کہنا مناسب نہیں ہے بلکہ یہ پانی کا ایک قطرہ ہے کیونکہ ستر فیصد میرے اور آپ کے جسم کے نر پانی ہے تو جتنی بھی چیزیں اجات ہوئیں جو بھی کمیونکیشن انسان روسوں سے کرتا ہے وہ سب اسی دماغ کے ذریعے کرتا ہے اور جو اجات جو دریافت کرتا ہے وہ اسی دماغ اور جو بناتا ہے وہ انہی ہاتھوں کے ذریعے یعنی ہاتھوں اور دماغ کی جو ٹیم ورک ہے اس سے چیزیں وجود میں آتی ہیں تو بہرحال میں نے ماسارو اموٹو کی کتاب پڑھیا ہیڈن میسیجن ووٹر تو مجھے بہت اچھی لگی اس میں تصویریں بھی تھی بہت سوئی اس نے اس طریقے کیا کہ اس نے یہ کہا کہ جو پانی کی خالص ترین حالت ہے وہ وہ ہے جو برف کے ذرات کی شکل میں گرتا ہے پانی یعنی کرسٹل کے شکل میں تو برف باری جب ہوتی ہے تو پانی ذرات کی شکل میں گرتا ہے یعنی بارش کی طرح نہیں گرتا جمع ہوئے کرسٹلز ہوتے ہیں اور وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کو مایکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے لیکن قدرت کا ایک عجیب و غریب حیران کن معجزہ یہ ہے کہ جتنے بھی برف کے ذرات آج تک گرے ہیں اور جتنے قیامت تک گرے ہیں ان سب کی جو شیپ ہے بناوٹ ہے وہ چھے کونوں والی ہے ہیکسا گونالر اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک جتنے ذرے گرے ہیں اور قیامت تک جتنے گرے گے برف کی شکل کے اندر ان ذرات یا کرسٹلز میں سے کسی بھی ایک کرسٹلز کی شکل دوسری کرسٹلز سے نہیں ملتی ہیں سب چھے کونے والے ہیکسا گونالر لیکن ہر ذرات ایک مختلف طرح کے ڈیزائن کے ساتھ آتا ہے تو یہ قدرت کاملہ ہے خدا وند تعالیٰ کی اور اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے تو ماساروہ موٹو نے اسی کام کو برف کے ذرات یا کرسٹل بنانے کے لیے ایک لیبورٹری بنائی اور اس نے وہاں پر ایسا انترام کیا کہ پانی کو جمع کے اور کرسٹل کی شکل میں جمع سکے اور پھر اس نے بہت سارے تجربات کیا تو اس میں سے تجربہ یہ بھی تھا کہ ایک پانی کی بطل پر لکھا thank you اور دوسرے پر لکھا I hate you اور لیبورٹری کے لوگ تھے ان سب نے سے کہا گیا کہ جب اس بطل کے پاس جاؤ تو یہ کہو thank you اور جس پر لکھا ہے I hate you اس کے پاس جاؤ تو کہو I hate you 25 دن تک یہ عمل ہوا اس کے بعد ان کو پانی سے کرسٹل بنائے تو کرسٹل بہت اچھے جس کو thank you کہا گیا تھا اس سے بہت اچھے کرسٹل بنے ان کی تصویریں گوگل کے اوپر موجود ہیں اگر آپ ماسا رو امو تو ٹائپ کریں گے تو وہ تصویریں آپ کو مل جائیں گے کیونکہ اس میکروسکوپ کے ساتھ ایک کیمرہ بھی لگا ہوا ہے کیونکہ کرسٹل چند سیکنڈ رہتا ہے اس کے بعد پگھل جاتا ہے اس کے بعد اس نے ایک تجربہ کیا کہ ڈسٹل وارٹر جو ہوتا ہے وہ کیونکہ خالص پانی ہوتا ہے جو انجیکشن کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اس سے بہت اچھے کرسٹل بنے اور جو ٹیپ وارٹر ہے نلکے کا پانی ہے اس سے بالکل بہت بدصورت کرسٹل بنے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نلکے کا پانی خالص نہیں تھا اس کے اندر جراسیم کچھ ادویات بھی شامل ہوتی ہے جیسے کلورین وغیرہ تو اس سے نہیں بنے تو پھر اس نے یہ کیا کہ ڈسٹل وارٹر کی بوتل کے اوپر لکھا آئی ہیٹ یو اور جو ٹیپ وارٹر تھا نلکے کا پانی جس بوتل کے اندر تھا اس پہ لکھا آئی لیو یا تھینک یو پچیس دن تک یہ بات ان پانی کی بوتلوں کے سامنے کہی جاتی رہی سنائی جاتی رہی اور پچیس دن کے بعد جب اس سے کرسٹل بنے تو ڈسٹل وارٹر جس سے بہت اچھے کرسٹل بنے تھے پہلے اب کے اس سے بہت ہی بدصورت کرسٹل بنے تو ماسا رو موٹو کا کہنا ہے کہ یہ ایسا کرسٹل تھا کہ ایک دفعہ ہم نے پانی کی بوتل پر شیطان لکھ دیا تھا اور اس سے جو ہم نے کرسٹل بنائے کرسٹل بنائے تھے تو وہ اتنا ہی بدصورت تھا اور ٹیپ وارٹر جس میں کلورین بھی شامل تھی اور دوسری چیزیں شامل تھی اس سے بن ہی نہیں سکتے تھے کرسٹل لیکن اب چونکہ اس کو سنتا رہا ہو یہ سنتا رہا اچھی پوزیٹیو باتیں سنتا رہا تو اب اس پانی سے بہترین کرسٹل بنائے اس تجربے کے بعد اس نے ایک تجربہ یہ کیا کہ ایک پانی کی ایک پانی کی مختلف ایک جیسے پانی کی تین بوتلوں کا سیڈ بنائے پچیس سیڈ بنائے اور ایک ہی سیزن کے ایک ہی فصل کے ایک ہی کوالٹی کے چاول اس میں ڈالے اور ان ایک چاولوں کی یعنی پچیس سیڈ بنائے اور مختلف بھرو میں رکھوایا گیا تین تین بوتلیں اس میں ایک پہ لکھا ہوا تھا ایک پہ لکھا تھا اور ایک بوتل میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اور یہ لکھوا دی گئی اور ان لوگوں سے کہا گیا کہ آپ اس بوتل کے پاس جائیں تو اس کو کہیں اور اس بوتل کے پاس جائیں تو اس سے کہا I hate you یا I kill you اور جس بوتل پہ کچھ نہیں لکھا اس کو ایک طرف رکھ دیں ignore کر دیں اس کو تیس یا پچیس دن کے بعد وہ بوتلیں جمع کی گئے ہیں لیبورٹری میں لائی گئیں تو لوگوں نے یہ بتایا کہ سب سے پہلے وہ چاول خراب ہونا شروع ہوئے جن کو ignore کیا گیا جن کو کچھ کہا ہی نہیں گیا تھا اس کے بعد وہ خراب ہوئے جن پہ لکھا ہوا تھا I hate you یا I will kill you اور وہ جو چاول جن پہ thank you یا I love you لکھا ہوا تھا وہ ترو تازہ تھے بالکل ویسے ہی تھے جیسے کہ تیس دن پہلے تھے تو میں نے ان چیزوں سے نتیجہ نکالا کہ یہ آیات ہیں قرآن کی آیات بھی ہیں جو میرے اس طرح حافظے میں نہیں ہیں لیکن ایک حدیث ہے امام مولا علیہ السلام کی ہے کہ نعمتوں کی قدر کرو کیونکہ نعمتیں جاتی رہتی ہیں تو پھر واپس نہیں آتی ہیں تو قدر کرنا ایک نعمت کی وہ اس نعمت میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور اس کو اہمیت نہ دینا ignore کر دینا وہ اس نعمت کو باقی نہیں رکھتا خراب کر دیتا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اب پانی کے لیے یہ بھی تجربات ہوئے ہیں یعنی صرف جاپان میں نہیں پینسلوانیا یونیورسٹری کے اندر ریشیا کے اندر اور دوسرے دنیا کے ممالک میں یہ تجربات ہوئے اور لیکن ان کا جو تجربے کا پروٹوکول تھا وہ مختلف تھا ہر ایک جگہ پر لیکن نتیجہ سب سے سب کا ایک ہی تھا اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ پانی سن سکتا ہے پانی آپ کی نیت کو جانتا ہے دنیا کی ہر زبان کو جانتا ہے وہ حتیٰ کہ آپ کی نیت سے بھی واقف ہے تو جس پانی کو بری نگاہ سے دیکھا گیا ناشکری کے ساتھ استعمال کیا گیا وہ اتنا سودمند نہیں ہوتا جتنا کہ وہ پانی جس کے کوئی شکر گزاری کے ساتھ استعمال کیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری احادیث میں یہی ہوتا ہے کہ پانی پیو تو خدا کا شکر دا کرو کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو اور جب ختم کرو تو الحمدللہ رب العالمین کہو تو یہ حقائق ہی ہیں یعنی جو دین نے ہمیں سکھایا ہے وہ وہ ہے جو حتمی بات ہے سائنس ان چیزوں کو ڈسکور کرتی ہے آج سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ بات مطلب پانی کے اوپر جو تجربات ہوئے یہ بالکل اس کے نتائج بیکار ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی اٹھارویں صدی تک اٹھارویں صدی اسویں تک جو بڑے بڑے سائنسدان تھے اس وقت ان کا کہنا تھا کہ زمین جو حرکت نہیں کر رہی اور اس کے ارگرد سورج چاند ستارے گھوم رہے لیکن انیسویں صدی اور پھر بیسویں صدی میں جب سیٹلائٹس گئیں اور روکٹ گئے بہار اور دوسرے تجربات ہوئے پاور فل ٹیلیسکوپ ہی ایزاد ہوئیں ان سے جب سائنسدانوں نے دیکھا تو انہوں نے اس کو اپنی باتوں کی تردید کر دی کہ ہم غلط کہہ رہے تھے خاص طور پر ایڈورن حبل یا حبل سائی ایک دیکٹلی اس کی ترونی آتا تو اس نے انیسو تیس میں جب بڑی دور بھی انہیں ایزاد ہوئیں اور اس نے کائنات کو دیکھنا شروع کیا تو وہ اس نے کتاب کتاب لکھی اور اس میں ثابت کیا جس سے ہم یہ آپ سنتے ہیں بچوں کو جگر سن رہے ہیں میری بار کہ آپ بگ بین تھیوری کی بات اپنے سائنس کی کتابوں پر پڑھتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایڈوین حبل کا مشاہدہ تھا اور مشاہدے کے بعد اس نے دیکھا اور اس نے کہا کہ کائنات یعنی ممکن نہیں انسان کے لیے کہ اس کو ڈسکور کر سکے کیونکہ کائنات اتنی بڑی ہے کہ انسانی ذہن اس کی وسط نہیں رکھتا اس کو سمانے کی اپنے اندر تصور میں بھی نہیں آ سکتا یہ ایڈوین حبل نے لکھا اور اس نے کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کائنات پھیل رہی ہے یعنی کائنات میں کہکشائیں ہیں لاکھوں اربوں کھربوں اور جتنی دیر میں آپ ایک صفحہ آدھا صفحہ کتاب کا پڑھتے ہیں اتنی دیر میں وہ کہکشائیں ہیں ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی جاتے ہیں یعنی کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور قرآن میں اسی قصد گریزاریات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہی اس قائنات کو پیدا کیا اور ہم ہی اس کو پھیلاتے رہتے ہیں تو یہ بات قرآن نے تو بہت پہلے کہی تھی لیکن انسانی دانوں نے اس کی مشاہداتی تصدیق بیش کی ایڈون حبل نے خاص طور پر اور ایڈون حبل نے یہ بھی کہا کہ یہ کائنات جو اس وقت پھیل رہی ہے تو منطقی طور کے اوپر یہ بات بالکل واضح ہے کہ کبھی یہ کائنات ایک ذرے کے برابر ہوگی اور اگر آج یہ پھیل رہی ہے ایک ذرہ پھیل رہا ہے اتنا بڑا وسیع ہو رہا ہے تو منطقی بات ہے کہ یہ ایک زمانہ آئے گا ایک وقت آئے گا کہ یہ کائنات سمٹ ناشئے ہو جائے گی اور ایک نکتے میں جا کے غائب ہو جائے گی اور یہی سب قرآن مجید کے اندر بھی ہے سورہ فرقان میں ایک آیت ہے میں شاید پورا ترجمانہ کر سکوں اور اس میں یہی ہے کہ ہم نے جس دن یہ زمین و آسمان بدل کر دوسرے زمین و آسمان کر دیا جائیں گے تو قرآن کی آیات کو سمجھنا کے لیے بڑا سبر چاہیے بڑا علم چاہیے اور بہت کچھ چاہیے اور سائنس کو سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ علم چاہیے بہت کچھ سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اس موضوع پر سرسری بات کرنا مناسب نہیں ہوتا تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پانی کے جائے بات جو کتاب ہے اگر آپ کے اب تو یہ خیر آؤٹ آف پرنٹ ہے انشاءاللہ چپے گی جل تو اس کا ضرور مطالع کریں اور جن لوگ بہت شوق ہے اس موضوع پر بات کرنے کا تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور قادم صاحب کی جو ویب سائیڈ ہے اس پر بتائیں تو ہم ان کے ٹیلی فون کے اوپر ان کو کتاب کی پیڈیاں بھیج دیں گے باتیں بہت کرنے کی ہیں لیکن آج کی حد تک یہی کچھ بہت شکریہ